دیا مرزا نے ہالی میں فلم انڈسٹری میں زینڈر بھیدباؤ پر بات کی ہے دیا نے بتایا ہے کہ جب انڈسٹری میں آئی تھی تب ایکٹرس کی سنکھیا زیادہ تھی اس کاران بھیدباؤ پڑے اس طرح پر ہی ہوتا تھا انہوں نے یہ بھی پتا ہے کہ آؤٹڈو شوٹ کے وقت ایکٹرسز کو وانیٹی وین کی سویدہ بھی نہیں دی جاتی تھی انہیں کپڑے پیڑیاں پتھر کے بیچے بدلنے پڑتے تھے کئی کلاکاروں کے لیے جونیا آرٹس ساڑھی اور چادر کا گہرہ بناتے تھے جس میں وہ لوگ کپڑے چینج کرتے تھے ایکٹرسز کے لیے الگ سے باترونگ تک کی کوئی ویوستہ نہیں رہتی تھی ایک انٹرویو میں دیا مرزا نے کہا جب میں نے فلموں میں قدم رکھا تھا جب سیڈ پر بہت کم مہینہیں کام کرتی تھی اس کاران ہر موڑ پر بھیدباؤ کا احساس ہوتا تھا ہمیں ہر طرح سے الگ ٹریٹ کیا جاتا تھا میل ایکٹرز کے وینڈی وین کی تلنا میں ہماری وین کی سائز چھوٹی ہوتی تھی جب ہم گانا شوٹ کرنے کے لیے آؤٹ ڈو جاتے تھے تب کپڑے بدلنے کے لیے پروپس ویدہ نہیں رہتی تھی باتروم کا انتظام بھی نہیں ہوتا تھا دیا نے یہ بھی پتا ہے کہ اگر وہ یا کوئی بھی ایکٹرس سیٹ پر لیٹ آتی تھی تو انہیں انپروفیشنل کا ٹیگ مل جاتا تھا مگر وہی میل ایکٹر پر یہ چیچ لاغو نہیں ہوتی تھی ان کے لیٹ آنے پر کسی کو کوئی دکت نہیں ہوتی تھی ایک انٹرویو میں آشا پارک نے بھی اس وشائے پر بات کی تھی انہوں نے کہا تھا اس سمیں جب ہم شوٹنگ کے لیے جاتے تھے تو سٹوڈیو میں باتروم نہیں ہوتے تھے اور ہم باتروم گئے بینا پورا دن وہیں بیٹھے رہتے تھے شکر ہے مجھے کٹنی سے جوڑی کوئی سمسیاں نہیں ہوئی کبھی کبھی ہم جھاڑیوں کے پیچھے اپنے کپڑے بھی بدلتے تھے اسے کے ساتھ بنے رہے رالکامہ ٹیوی کے ساتھ دھرنیوار